ہیلو گائز اسلام علیکم آپ سب کیسے ہیں یہ آج ہم زیمل کے برڈے کا ویلوگ اپلوڈ کر رہے ہیں جو کہ پیری برڈے سیلیبریٹ کی جاری ہے اس کے بعد پھر زیمل اپنی سیکنڈ برڈے سیلیبریٹ کرے گی اس طرح زیمل نے ماشاء اللہ ماشاء اللہ تین برڈے سیلیبریٹ کریں تھی اور یہاں سیڈنلی زیمل کو سارے بچے اپنے پیری برڈے کے لیے بارات کے بارہ بجے اپنے پیری برڈے رہے ہیں اور زیمل بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہے بھی آپ کو پتہ لگے گا کہ جب بچے اس کا کیک لے کر جاتے ہیں تو زیمل کتنی ہیپی ہو جاتی ہے یہاں یہ اس کے چاچو بچے سارے بہن بھائی سارے کزنز وغیرہ ہیں اور یہاں ہم سب روہ میں بیٹھے تھے سرنلی لائٹ اون کر کے آف کر کے لوگ آتے ہیں اور زیمل دے گے کتنی ایموشنل ہو جاتی ہے ہمیں آنسو آجاتے ہیں خوشی سے اور پھر شاید اس کو گلے لگاتا ہے اور پھر ہم زیمل کے کٹ کرتی ہے اور یہاں سارے اس کے گھر والے بیٹھیں اور سب اتنے زیادہ اس کو چل کرتے ہیں اس کے کے کٹ کرواتے ہیں ہیپی برڈے بولتے ہیں اور زیمل بہت خوش ہو جاتی ہے بہت زیادہ ماشر ماشرہ کیونکہ وہ کہہ رہی تھی میری کل برڈے وہ اس لیے ہیپی تھی وہ رات کے بارہ بجھ گئے تھے تو وہ جاگ رہی تھی کہ کل میری برڈے اور سنلی جب کیک آیا تو وہ بہت خوش ہو گئی بہت زیادہ خوش ہو گیا اور سارے بچوں کی وجہ سے نا یہ اس کی برڈے بھی انسپیکٹیڈ تھی جو کہ سیلیبریٹ ہوگی پھر نیکس ڈے پھر یہ کیک اگرہ دسٹریبیوٹ کیا سب بچوں نے کھایا ماشرہ اللہ سب بہت انجوائی کیا پھر رات کے بارہ بجے پھر نیکس ڈے پھر زیمل نے دیکھ بنوائی پھر سارے بچوں کو غریبوں کو چاول کھلائے جو میں کہتی میری برڈے میں سب کو چاول کھلاؤں گی اللہ نام کے بانٹے پھر پھر ہم نے جب ایوننگ ہوگی پھر بچوں نے اس کے لیے ایک اور سرپرائز ریڈی کیا اس کا روم سارا ڈیکوریٹ کیا بلون سے جو دیکھ کے وہ پھر ایموشنل ہو گئی اور بہت سادہ ہیپی ہو گئی اور اسے یہ اس کے لیے انسپیکٹیڈ تھا کیونکہ یہ اس کو نیکس روم میں رکھ دیا تھا نیکس روم میں لے گئے تھے وہاں اسے کھلا رہی تھی میں اسے اور یہاں سارے بچے اس کے لیے روم ڈیکوریٹ کر رہے تھے اور یہ جو روم ڈیکوریشن ہے نا یہ صرف عبرش جان سکتی اس کے کریندے جان سکتے ہیں کتنی مہنس سے جو جہدہ سے اس بیچاری نے یہ کیا ہے یہاں پھر پیبروائز میں نے اس کو ریڈی کیا پیبروائز کے پوز بنوائی تھی بڑے پچرز کے لیے اور یہاں زمل نے کافی سارے پوز بنوائی ہیں کافی سارے ویڈیوز بنوائی ہیں وہاں اس طرح شورٹس آپ کے پاس آئیں گے انشاءاللہ اور آپ لوگ لائک کرنا سبسکرائب کرنا اور یہاں زمل دیکھیں یعنی پیاری کہتی میں تو باربی ڈول لگ رہی ہوں ممات اور یہ جو زمل کی فراغ ہے اس کو نانا ابو نے اس کے گفٹ کی تھی کیونکہ ہم نے رکھی ہوئی تھی اور آج زمل ویسے بھی اپنے ابو کو کافی مس کر رہی تھی کہ نا آپ انہیں فون کریں اللہ تعالیٰ کو اور کہیں کہ نانا میرے ابو کو بھیج دو میری بڑے پہ نا بس لیکن اب کہاں چکتے ہیں چلیں یہ بڑے ابو کی یاد میں زمل نے پھر یہ والی فراغ پہنی تھی اور پھر یہ زمل اپنا روم میں آگئی اور یہاں پہ اپنے ڈیکوریشن کو دیکھا اور زیادہ ہسی ہے بہت زیادہ انجوائی کیا ہے بہت زیادہ خوشتی بلونز وغیرہ دیکھا اور یہ بیسک لئے تھا یہ پرپل کا دیمتہ بچوں نے نا اس کے کافی سارے پرپل کے پیکٹس لیے ہوئے تھے وہ جو پورا ایک وہ پورے ڈیکوریشن روم ڈیکوریشنگ ہوتے ہیں لیکن ملک سپائرنی کے لئے سڈنلی پھر یہ منگوائے بچی نے اور یہ پھر اس کے لئے ریڈی کیا ہے اس میں بہت زیادہ محنت ہے اور یہ مطلب ہے یہ سارے بچوں کی انتک محنت کی وجہ سے زیمل کی بڑے سیلیبریشن اور یہ سیلیبریشن بھی زیمل کی جو ہے تاریخ بابا وغیرہ کی طرف سے تھی اب اس نے یہ سارے ریڈی پلان کیا تھا اس میں ہم لوگوں کو کوئی پلان نہیں تھا ہم لوگوں نے بس اس کے لئے چاول بنوائے تھے اللہ نام کے اور وہ بانٹے تھے اس کے بابا نے پھر یہ بچوں کے ساتھ ساری کرتی ہے پچرز وغیرہ بنواتے ہیں اور یہ سارے سہیم بھائیہ خنہب بھائیہ قسیم الہان اور یہ بروہ پی کے ساتھ پچرز بنواتی ہیں بہت ہیپی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اپنی بڑے وال کے لئے دیل ماشاء اللہ انضاء رہے ہیمل بہت ہیپی رہی ہے آپ سب بھی ماشاء اللہ کے لئے گئے گا پھر یہاں پہ ہم سب بچوں کے ساتھ پچرز بنواتے ہیں اب یہ مذیم آگیا ہے اس کے بعد پہ فاتما آجائے گی سب بچوں کے ساتھ پچڑز بنوائی جائیں گی باری باری اور پھوپو کے ساتھ بھی بناتی ہیں دادمی کے ساتھ سب کے ساتھ ماشاءاللہ پچڑز بنواتی ہیں اب یہ سہم اور یہ سولہ سولہ ساری پچڑز بنوانے ہیں یا پھر اسرنلی یاد ہے زمل کی برڈے کی کیپ بھی تو تھی اور پھر ہم نے اس سے پہنائی ہے اور پھر یہاں اس کے چاچو آگے بابا آگے فاطمہ اپر سے آگے دیر سے آئی تھی چلو فائنلی آگئی تھی اس کے بعد پھر ہم تاریخ بابا آگے جس کا ویٹ ہو رہا تھا تاریخ بابا باہر گئے تھے اپنے آفیس ورک کی وجہ سے اور وہ آئے ہیں تو زمل بہت زیادہ ہیپی ہوگی جو ہے بڑے ہوگی اور پھر ہم یہاں پہ تاریخ بابا کے ساتھ زمل کافی کھیل رہی تھی زیادہ سی کرتی ہے تاریخ بابا کے ساتھ تاریخ بابا کے ساتھ بہت زیادہ کھیلتی ہے اور پھر اس کے بابا وغیرہ میں باتیں ہو رہی تھی لادو کے بارے میں اور سب اس کے بارے یہ کہتی میرے گفت دو بھئیٹ دو اور پھر یہاں عمر بھی آگیا اس کا کیک لے کریں ہم کیک کا ویٹ کرتے اور عمر کیک لینے کیا تھا وہ اب اس کو یہ کام شام میں بھول گی تھی کیک مگوانا تو عبریشن فٹر فٹ کیک مانگوایا پھر عمر کیک لے کر آیا پھر یہاں نومی شاہد وغیرہ سب نے پچھرز بنوائی سب کے ساتھ زمل نے پھر ہم نے عمر جو کیک لیا ہے پھر اس پر ڈیکوریشن کر رہے تھے ساتھ والے روم میں ہم کیک پہ کینڈلز وغیرہ لگانا جو بھی تھا یہاں شاہد اس کے ساتھ کھیل رہے بہت مزے سے اس کے بابا اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں انسی کو چل کر رہے ہیں کہنا کیک آ رہا ہے یہ کہنی میرے کیک کب آئے گا تو شاہد مسانے کی کوشش کر رہا تھا اپنے یہ ایسی کرتی ہے اپنے بابا تاری بابا شاہد بابا سب کے ساتھ ایسی کھیلتی ہے ڈاڑلی جو ہے سب کی بس پھر وہاں کے ایک پہ کینڈلز ایک کینڈل مسنگ ہوگی تھی پھر وہ ڈھون رہے تھے اس کی جو یہ تریئر کی ہے ماشاءاللہ تریئر کی ہوئی ہے تو تری دیکھا باتا ہے اس کینڈل پہ وہ کینڈل مسنگ ہوگی تھی تو وہ اس کے ڈھوننے میں پھر یہاں پہ ہم نے کہا چلو ہم اس کے بابا اور پچھرز ویڈیوز وغیرہ بنا لیتے ہیں اس کی پپو کے ساتھ بھی کافی ساری ویڈیو بنائی ہیں اب یہ نومی کو ساتھ آگئی ہے اب یہاں پہ یہ اپنے چاچو کے ساتھ پچھرز وغیرہ بنوا رہی ہے اسے اپنے برڈے کا گفت کے بارے میں گئی میں نے تو یہ گفت لینا کافی دسکرشن ہو رہی ہے اب اس کی گفت کی دسکرشن ہو رہی ہے پھر یہاں اس کا کیک آگیا ہے ماشاءاللہ سے پھر یہاں اب زیمل جی اپنے کیک کریں سب سے پہلے بھاگ کر آگئے سے پہلے کوئی اور ہے اور جب کسی اور کی برڈی ہوتی ہے تو زیمل نے سب سے پہلے آنا ہوتا ہے کہ میں نے کیک کٹ کرنا ہے یہ ہے تو میرے خیال سے گھر کا سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس نے یہی حرکت ہوتی ہے کسی کی بھی برڈے اس نے کیک کٹ کرنا ہے اور اپنی باری میں سب سے پہلے آکے کھڑی ہوگی کس سے پہلے کوئی اور میرا کیک کٹ نہ کر لے بہت زیادہ تیز ہے بھئی اس کے بعد پھر یہ شاید نے اس کی کینڈل زلانے کی پوری کوشش کی ہے اب یہ نومی آجائے گا وہ بھی اس کی کینڈل زلانے کی کوشش کرے گا اور فائنلی پھر یہ کینڈل زل جائیں گی اور یہ دیکھو یہ زیمل کو بھی پتہ نہیں ہے دیکھو کیسے پوسٹ زیری سے پتہ نہیں ہے ابھی یہ کینڈل کیسے جلے گی اور جو یہ جلے گی نا آپ اس ایکسپریشن دیکھنا یہ ڈر جائے گی ہم سارے ہسنے لگ جائیں گے اور پھر جب نیکس کینڈل زلتی ہے پھر نہیں ڈرے گی دیکھو ایک دم سے ڈر کے پیچھے ہو جاتی ہے یہ دیکھیں اس کے ایکسپریشن چیک کریں سب بہت ہسے تھے یہاں پہ پھر یہ دوسری کینڈل جانے کے اوچھے تاریخ بابا کم نے کہا آج ہے میری زیمل نے کہا آج ہو بابا کے کٹ کریں پھر تاریخ بابا آجاتے ہیں اور یہاں دوسری کینڈل جلاتا ہے نیکسٹ والی اور فائنلی یہ کنڈل بھی جل جاتی ہے اور آپ کی بار زیمل نہیں ڈڑتی کیونکہ اسے پتا ہوتا اب کیا ہونا ہے پہلے اسے پتا نہیں تھا بس ہم یہاں اس میں دھوان دھوان ہو جاتا پھر ہم کینڈل ہٹا دیتے ہیں اور پھر تاریخ بابا کے ساتھ کے کرتے ہیں سارے اور شورسز میں کہتے ہیں ہیپی بر ڈیزی مولو اور زیمل اتنی ہیپی ہو دی کیونکہ کچھ دنوں سے زیمل اسی کی پیکٹس کر رہی تھی ہیپی بر ڈیزی مول ہیپی بر ڈیزی مول جل فائنلی یہ دن آتا ہے نا اور ہاں یہ جو کینڈل گھومی تھی اسے ہم جلانا بھول گئے تو اب زیمل بھی اس پر خمک آتی ہے کینڈل کبند کرتی ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ زیمل کو تین سال کی ہو گئی ہے اور ایسا لگ رہا تھا ابھی تو زیمل آئی تھی اور تیمل تین سال کی بھی ہو گی وقت ایسے گزر گیا گزر جائے گا پتہ بھی نہیں لگے گا ایک دن زیمل اتنی بڑی ہو جائے گی اللہ اس کے نصیب بھی اچھے کرے اور اس کی ساری بردے ایسی خوشی سے سیلیبریٹ ہوں سب زیمل صحت مند زنگی گزارے اپنی اکامیاب زنگی گزارے اور نیک فرما بردار بنے اپنے ماں باپ اپنے بہن بھائیوں اور سارے عشداروں کے لیے آپ سب بھی آمین بولیے گا آمین سمامین اس کے بعد پھر یہ تاریخ بابا کے ساتھ کیک کٹ کرنے کے بعد شاید کے ساتھ کیک کٹ کرتی ہے اور پھر ساروں کو کیک کھلاتی ہے اپنی دادی بھائی کو کیک کھلا دی ہے پھر سارے تاریخ بابا کو کیک کھلائے گی سب بچوں کو کیک کھلائے گی سب بچوں کو کیک کھلانے کے بعد پھر یہ تاریخ بابا کو کیک کھلا رہی ہے یہاں پھر سارے بچے ہم نے بھی کیک کھانا لے گی پہلے سب بڑے کیک کھائیں گے یہ د زیمل جاتی جائے گی سب کو کھلاتے پھر ہی کے ختم پھر دوبارہ کے لے گی پھر وہ کھلائے گی دوبارہ کے ختم یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو یہ تلکہ بڑی گندوس ہے ہم دوبارہ اپلوڈ کریں گے پہلے آپ اس کی بڑی گفٹ ہم دکھائیں گے کہ زیمل کو کیا گفٹ ملے ماشاءاللہ سب نے بہت اچھے گفٹ دیئے تو زیمل ماشاءاللہ بہت ہیپی تھی بہت زیادہ ہیپی تھی زیمل اپنے کیے ہمیشہ تاریکھ بابا کے ساتھ کہتی اور اسے زیمل تاریکھ بابا کے ساتھ کہتا تھا ازبل کی ملتانں بھی ہم نے بڑیگر ہی سے تک کہتامی اللہ تعالیٰ کو یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کیا بس بڑی نہیں ہوئی لیکن نیکسٹ ہے ہم نے جو لاسٹ ہے تھا اس میں اببو کے ساتھ اس نے بہت اچھے سے بڑے کی تھی اور بہت خوش ہوئی تھی چھوٹی سی تھی اس نے کیک پی پر ہاتھ مار دیا تھا اببو کی گوز میں بیٹھ کے سب اتنا ہسے تھے وہ کچھ باتیں یاد آ رہی تھی یہاں پہ زیمل اپنے جو ہے کہ کہتے ہیں بلونز سیل کریے بلونز لے لو بلونز سارے بلونز اتار دیتے اور اس کو اپنے گفٹ میں سے اس کو کلی ملی تو اس کی نائف سے سارے بلونز پھار بھی دیتے پس میں نے ان کی صفائی کی تھی سارے بلونز کو اٹھا کے ڈسپیز میں ڈال لیتے اپریش بچاری کی اتنی محنت کو اس نے ایک دن میں ہتم کر دیتے میں تو کہتی لگی رہن دو دیوار پر لیکن میڈم کو تو بھئی کچھ جب یہ سو کر روٹی تھی تو اتر بھی گئے تھے اور کوچ اس نے